اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے ایرانی کی دنیا میں خوش آمدید جیتے فرنڈز آج ہم بات کریں گے اپیسوڈ 33 کے ٹریلر 2 کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیتے فرنڈز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپیسوڈ 33 کا ٹریلر بہت ہی کمال کا ٹریلر تھا جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ آئی کالا خاتون کی بہت ہی کمال کی اینٹری ہونے والی ہے آئی کالا خاتون پہلے سیزن کی بہنسبت اس سیزن میں بہت ہی تیز تراز نظر آنے والی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے بازنتینی سپائیوں کو کیسے موت کے گھاٹ میں امتارا تو فرنڈز آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آئی کالا خاتون کو اس طرح دیکھ کے آپ کو کتنی خوشی ہوئی لیکن ساتھ ہی سوچنے کی یہ بات ہے کہ سلجان خاتون کے ہاتھ میں کس کا بچہ ہے جیسا کہ فرنڈز سیزن ٹو کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی کالا خاتون کی جیسے ہی اینٹری ہوگی تو اس کا ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا تو میرے خیال میں سلجان خاتون کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ آئی کالا خاتون کا ہے دوسری طرف گیہاتو کے بیٹے مونکے کو قیدی کی صورت میں قیدی بنا کر قبیلے میں لائے جاتا ہے اور بامسی بے کہتے ہیں گیہاتو سے کہ تمہارا بیٹا اسی چیز کا مستحق تھا اور عثمان بے گیہاتو کو کہتے ہیں کہ ہم اسے اکتیس مرتبہ پر پکڑ سکتے ہیں چاہے آپ اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کیوں نہ کھڑے ہو جائے اور اس سے اگلے سید میں عثمان بے سوچی بے اور گندوز بے آپس میں خوش ہو کے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بامسی بے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کو اللہ کے حکم سے دوبارہ کھول سکتے ہیں یقیناً یہاں پر بامسی بے قلجہ حصار قلعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ سوچی بے عثمان بے اور گندوز بے کس بات پر اتنے خوش ہو رہے ہیں تو فرینڈز آپ نے یہ مجھے کومیٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ وہ اتنے بھائی خوش کیوں رہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ